السلام علیکم آجو ٹاپک ہے وہ ہے سٹرکچر آف یوکیریوٹک سیل یوکیریوٹک سیلز میں کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے ایک ٹیپیکل یوکیریوٹک سیلز میں پلازما ممبرین ہوتی ہے نیوکلیس ہوتا ہے اور سائٹو پلازم ہوتا ہے یہ جو باہر والی ممبرین ہے اس کو پلازما ممبرین کہتے ہیں بیچ میں جو پرپل آپ کو گزر آ رہا ہے یہ نیوکلیس ہے اور یہ جو سارا پورشن ہے اس کو سائٹو پلازم کہتے ہیں اور پلانٹس میں صرف سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے پلانٹس کے ہم بات کریں تو پلانٹس میں کیا پریزنٹ ہے پلانٹس میں سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے اور سیل وال کے نیچے پلازما ممبرین موجود ہوگی باقی سب اینیملز اور ہیومنز میں پلازما ممبرین آؤٹر لیئر ہے اور پلانٹس میں سیل وال آؤٹر لیئر ہم یہ یوکیریوٹک سیلز کو ڈسکرز کر رہے ہیں سب سے پہلے پلازما ممبرین دیکھیں گے اور اس کے بعد سیل وال پلانٹس میں دیکھیں گے پھر نیوکلیس اور پھر سائٹو پلازم اور اس کے آرگینلز ڈسکرز کریں گے سب سے پہلے ہے پلازما ممبرین جس کو سیل ممبرین بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سائٹو پلازمک ممبرین بھی کہتے ہیں سیل ممبرین مطلب سیل کے باہر کا پردہ سائٹو پلازمک ممبرین مطلب سائٹو پلازم کے باہر ایک میمبرین پریزنٹ ہے بیچ میں سیل کا سائٹو پلازم ہوتا ہے اور اس کے باہر ایک میمبرین ہے پلازما میمبرین دیوار کے طور پر کام کرتی ہے سیل گھر ہے اور پلازما میمبرین اس کے باہر کی دیوار ہے جو کہ اس سیل کو پروڈیکشن پروائیڈ کر رہی ہے اور سیل کو باہر والے انوائرمنٹ سے اس گھر کو باہر سے سپریٹ کر رہی ہے جتنے بھی سیلز ان کے باہر ممبرین پریزنٹ ہے جو کہ ان کی آوٹر باؤنڈری ہے ان کی باہر والی دیوار ہے یہ سائٹو پلازم جو باہر والا انوائرمنٹ ہے اس سے الگ کرتی ہے یاد رکھیں یہ سیل ہے تو یہ ممبرین ہے سیل ممبرین اس کے باہر جو بھی انوائرمنٹ یہ سارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اندر جو پریزنٹ ہے سائٹو پلازم یہ اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے تو یہ جو ممبرین ہے یہ سیل کو باہر والے انوائرمنٹ سے الگ کر رہی ہے ان پلانٹس ان بیکٹیریا جو پلانٹس اور بیکٹیریا ہیں ان کے باس پلازما ممبرین نہیں ہے بلکہ ان کے باہر لیئر ہے سیل وول تو ان میں پلازما ممبرین آؤٹر لیئر نہیں ہے بلکہ سیل وول کے نیچے پریزنٹ ہے جبکہ انیملز میں پلازما ممبرین آؤٹر لیئر ہے بلکل باہر والی ممبرین ہے اور یہ سیل کو علاو کرتی ہے سیل کے اندر علاو کرتی ہے کچھ چیزوں کی انٹرنس کچھ سبسٹنچس جن کی اس گھر کو نیڈ ہوگی اس سیل کو ضرورت ہوگی وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں باقی سب داخل نہیں ہو سکتے پھر ہم مولیکل سٹرکچر کی بات کریں اب پلازما ممبرین کی کمپوزیشن کی بات کریں تو پلازما ممبرین is made up of لپیڈز اینڈ پروٹینز اب لپیڈز کون سے ہیں ہم نے چپٹر ٹو میں پڑھ کے آئے تھے فوسفو لپیڈز میں کہ وہ کہاں پرزنٹ ہوتی ہیں پلازما ممبرین میں پریزنٹ ہوتی ہیں تو لپیڈ کون سی ہم کہہ رہے ہیں کہ لپیڈز اور پروٹینز پریزنٹ ہیں تو لپیڈ کون سی پریزنٹ ہوتی ہے زیادہ مانٹ میں کولیسٹرول ایپسنٹ ہوتی ہے اب یہ جو پلازما ممبرین ہے اس میں لپیڈز کیسے آرینج ہوتے ہیں پلازما ممبرین میں دو لیئرز ہوتی ہیں لپیڈ کی ایک اوپر یہ ایک لیئر ہو گئی اور یہ دوسری لیئر نیچے ہو گئی تو پلازما ممبرین کیا ہے یہ لپیڈ بائی لیئر ہے لپیڈز کی دو لیئرز ہیں یا دو لیئرز ہیں جو لپیڈ کی بنی ہیں تب ہی ہم اس کو بولتے ہیں لپیڈ بائی لیئر پلازما ممبرین کیا ہے لپیڈ بائی لیئر ہے جس میں لپیڈ مولیکیول پریزنٹ ہے کون سی لپیڈ فوسفو لپیڈ فوسفو لپیڈ کا اگر آپ کو اسٹرکچر یاد ہو تو ہم نے پڑھاتا کہ فوسفو لپیڈ میں ہیڈ اور یہاں یوں ٹیل پریزنٹ ہے یہ ایک فوسفو لپیڈ کا مولیکیول ہے یہ جو ہیڈ پارٹ ہے اس میں کیا پریزنٹ ہے اس میں فوسفو لپیڈ پریزنٹ ہے اور ٹیل پارٹ میں کیا پریزنٹ ہے فیٹی ایسیڈ پریزنٹ ہیں اور یہاں پہ گلسٹرول مولیکیول پریزنٹ ہیں تو جو ہیڈ ہے فوسفو لپیڈ کا وہ ہائیڈرو فلک ہے واتر لونگ ہے واتر کے ساتھ اٹریکشن بناتا ہے پولر ہے اس پہ تھوڑا فوسفویڈ پہ چارج پریزنٹ ہے تو واتر کے ساتھ اٹریکشن بناتا ہے جبکہ فیٹی ایسیڈ یہ پیور لپیڈ ہے تو یہ اس کی واتر سے بلکل نہیں بنتی واتر اور اس کے درمیان کوئی اٹریکشن نہیں ہو سکتی یہ جو ٹیل روجن ہے یہ ہائیڈرو فو بک ہے مطلب اس کو واتر سے ڈر لگتا ہے واتر سے دور بھاگتی ہے ہیڈ کیا ہے جو فوسفویڈ سے بنا ہوا ہے وہ ہائیڈرو فلک ہے پولر ہے چارج اس پہ تبھی پولر کہہ رہے ہیں اور واتر کے ساتھ اٹریکشن بنا رہا ہے جبکہ ٹیل جو ہے ہائیڈرو فو بک کے واتر سے ڈر ہے تو واتر سے دور رہتی ہیں یہ ٹیلز تو یہ تھا ایک فوسفو لپیڈ مولیکیول اس طرح کے بہت سارے فوسفو لپیڈ مولیکیول بناتے ہیں پلازمہ میں میمبرین کا سٹرکچر اس طرح کے فوسفو لپیڈ اوپر والی لیئر میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور نیچے والی لیئر میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ دو لیئرز ہوتی ہیں لپیڈ کی یا دو لیئرز ہوتی ہیں فوسفو لپیڈ کی کس طرح رینج ہوں گی ہم پہلے اوپر والی لیئر بناتے ہیں یہ ہم نے کہا ایک اوپر والی لیئر ہے فوسفو لپیڈ کی تو اس طرح سے فوسفو لپیڈ پریزنٹ ہوں گے اسی طرح نیچے والی جو لیئر ہے یہ بلکل ایک ساتھ اٹیش ہوتے ہیں اس طرح قریب قریب بلکل ہوتے ہیں تو ان کے جو ہائیڈروفلک ٹیلز ہیں یہ ایک دوسری کو فیز کرتی ہیں ان کا مو ایک دوسری کی طرف ہوتا ہے جبکہ ہائیڈروفلک ٹیلز جو ہائیڈروفلک ہیڈز ہیں وہ اپوزٹ سائٹ پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں سے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے سیل کے باہر کا پورشن ہے اور یہاں سے اندر کیا ہے سائٹو پلازم پریزنٹ ہے سیل کے اندر کا حصہ ہے تو یہاں پہ بھی پانی پریزنٹ ہے یہاں پہ بھی پانی پریزنٹ ہے تو یہاں کا پانی ان ہائیڈروفلک ہیڈز یا پولر ہیڈز سے بانج بناتا ہے اور یہاں کا پانی جو ہے اس کی اٹریکشن کس سے ہوتی ہے ان ہائیڈروفلک ہیڈز سے ہوتی ہے اور یہاں کوئی پانی نہیں ہوتا کیونکہ لپیڈز کی پانی کے ساتھ بلکل نہیں بنتی لیپڈ بائی لیئر ہے لیپڈ کی دو لیئر ہیں یہ پہلی لیئر یہ دوسری لیئر اور لیپڈ کون سے ہیں فوسو لیپڈ پریزنٹ ہیں کس طرح سے ارینج ہوئے ہیں کس طرح پریزنٹ ہیں اس طرح اس طرح کے ان کا جو ہیڈ ہے دونوں کا اپوسٹ سائٹ پہ ہے جو ایک ہیڈ جو باہر ایکسرنل انوارمنٹ کو فیس کر رہا ہے اور دوسرا ہیڈ سائٹو پلازم کو فیس کر رہا ہے انوارمنٹ میں ان دونوں کی shorter ہیں ایک دوسرے کو فیس کر رہی میں آؤса ہائیڈرو فابک ہیں دیکھ اس لیئر میں پھولینک ٹیورووٹینڈ پیس پریزےنٹ ہیں kys جا یہ کس درمیان آنا میخواعق Camp یہ ماکو سبزم مغبت سائٹ پھولے نا کے لیپڈ میں ہیں اس لیئر میں ٹکی اب کس درمیان آج motivates جاتا ہے 념 تو پلازما میمبرین کنسسسٹ آف ڈیمل ڈیل ڈیل ڈیار آف ڈیل ڈالیر پلازما میمبرین میں فوسفو لیپیڈز یعنی لیپیڈز کی دو لیرز ہوتی ہیں جن میں بیچ بیچ میں پروٹین پریزنٹ ہیں فوسفو لیپیڈ مولیکیولز آرینجڈ ہیں ٹو پیرلیل لیئرز کس طرح آرینج ہے پیرللی آرینج ہے اس طرح اگر ہی لائنز ہیں اس طرح تو ہم ان کو پیرلل لائنز کہتے ہیں تو فوسفل لپیڈ مولیکیولز بھی بالکل پیرلل پریزنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے پریزنٹ ہیں دیر نون پولر ہائیڈرو فوبک اینڈ فیس ایچ ادر ان کا جو ہائیڈرو فوبک اینڈ ہے مطلب ان کی دو ٹیلز ہیں وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہیں اس طرح دیر پولر ہائیڈرو فلک اینڈز آر اسوسییٹیویت کاربو ہائیڈریٹس پریزنٹ ہیں جن کے ساتھ پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پولر ہیڈ ہے اس کے ساتھ کیا پریزنٹ ہے یہ پروٹین کی چینز آ رہی ہے یہ پروٹین پرپل والی پریزنٹ ہے یہاں سے یہ پروٹین نکل رہی ہے تو جو ہائیڈز ہوتے ان کے ساتھ پروٹینز اور کاربو ہائیڈریٹس یہ کاربو ہائیڈریٹ کی چین ہے یہ اٹیش ہوتے ہیں ان انیمال سیلز دیر میں بھی 50% کولیسٹرول پریزنٹ ان پلازما میمبرین والن پلانٹس ان بیکٹیریل میمبرین کولیسٹرول is absent انیمال سیلز کی بات کریں تو انیمال سیلز میں لپیڈ کی دوسری ٹائپ کولیسٹرول بھی موجود ہوتی ہے کچھ کچھ انیمال سیلز میں یہ 50% تک کولیسٹرول پریزنٹ ہوتی ہے تو کولیسٹرول کا کیا کام ہے کولیسٹرول جو ہے یہ انیمال سیلز کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے ان کو سختی دیتی سختی پروائیڈ کرتی ہے جبکہ پلانٹس میں جو پلانٹس میں کولیسٹرول absent ہے پلانٹ اور بیکٹیریل میمبرین میں کولیسٹرول absent ہوتی ہے اور انیمال سیلز میں پریزنٹ ہوتی ہے پھر ہے فلیوڈ موزیک موڈل پلازما میمبرین کا سٹرکچر اور اس کی ورکنگ کے لیے بہت سارے موڈلز دیئے گئے وہ سارے موڈلز ریجیکٹ ہو گئے جو موڈل ایسپٹ ہوا وہ کونسا ہے فلیوڈ موزیک موڈل ہے جب پلازما میمبرین کو الیکٹرول مایکروسکوپ سے observe کیا گیا تو نظر آیا 1972 میں سنگر اور نکولسن یہ دونوں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ موڈل پیش کیا اس موڈل کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پلازما میمبرین کا سٹرکٹر کس طرح آرینجڈ ہے اور یہ کس طرح اس میں کام ہو رہا ہے تو انہوں نے observe کیا کہ جو پلازما میمبرین ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا سمندر ہے اس سمندر میں بیچ بیچ میں برف کے توڑے ہیں یا برف کے ٹکڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں وہ بہت زیادہ سمندر کا پانچہ ہوتا ہے بیچ میں کہیں کہیں برف کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی ہے وہ سمندر کیا ہے اس سمندر کو لپٹ پیتتے ہیں اور اس میں برف کے توڑے کیا ہیں پلوٹین مولیکیولز ہیں تو پلازما میمبرین کیا ہے جس میں آئیس برڈجز یعنے کسی کسی جگہ پہ پروٹین کے ٹکڑے یا پروٹین پریزنٹ ہیں تو اکورنگ ٹو دس موڈل جو لپٹ بائی لیئر ہے اس آؤٹر کوئر آف میمبرین میمبرین کے باہر کا یہ حصہ ہے باہر کی لیئر ہوتی ہے پریزنٹ ان فلیوڈ سٹیٹ اب یہ جو لپٹ ہے یہ سولد فارم میں نہیں ہے یہ جمع ہوا لپٹ نہیں ہے بلکہ یہ فلیوڈ سٹیٹ میں ہے لیکوڈ فارم میں یہ لپٹ پریزنٹ ہے جس میں کنٹینویس موڈمنٹ ہے اس طرح موڈمنٹ شو کرتا رہتا ہے یہ ایک جگہ سٹاپ رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ روٹیٹ اور موڈ کر رہا ہے یہ فوسفل لپٹ مولیکیولز ہیں ایک لیئر سے دوسری جگہ بھی آ کر موڈ کرتے ہیں اور ایکسچینج ہوتے ہیں اور دو تین فوسفل لپٹ مولیکلز اگر ایک ساتھ پریزنٹ ہے لیئر میں تو یہ اپنی جگہ ایکسچینج کرتے ہیں تو جو لپٹ بائی لیئر ہے یہ فلیوڈ سٹیٹ میں ہے لیکوڈ فارم میں پریزنٹ ہے جس میں جو کنٹینویس موڈمنٹ ہے اس کے علاوہ پروٹین مولیکلز پریزنٹ ان میمبرین اس فلوٹنگ آئس برڈ اور پروٹین میمبرین جو ہے اس میں کیسے پریزنٹ ہے جسے سمندر میں برف کے ٹکڑے یا آپ یوں کہیں کہ کسی کسی جگہ بیچ میں جو ہے اس لپٹ میں پروٹین دبی ہوئی پریزنٹ ہے یا ہم کہیں گے پروٹین ایسے پریزنٹ ہے کہ یہ پورے آل ایک لپیڈ ہے لپیڈ کم ٹائل سے شو کرتے ہیں ان ٹائل پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بیچ میں نشان ہوتے ہیں وہ جو بیچ میں ڈیزائنز ہے نشان ہے وہ پروٹینز ہوتی ہیں پروٹین اکرز اس مزیک پروٹین کیا ہے ڈیزائن یا داگ کے طور پر پریزنٹ ہے اس ڈس کنٹینوس پارٹیکل کنٹینوس نہیں ہے کسی کسی جگہ پر موجود ہے that are penetrated deep into and completely through lipid sheet جو کہ اس لپیڈ بائی لیئر میں completely یا تو اندر پریزنٹ ہے یا تو پھر یہ تھوڑی سی باہر کو نکلی ہوئی ہے تو فلوڈ موزیک موڈل میں کیا بتا ہے کہ پلازما میمبرین میں لپیڈ کی دو لیئر جو پریزنٹ ہیں وہ فلوڈ سٹیٹ میں ہے کنٹینوس ان میں موشن میں موومنٹ ہو رہی ہے ان میں اور ان میں کہیں کہیں جگہ پروٹینز پریزنٹ ہیں پروٹینز ایمبیڈڈ ہیں یا تو کمپلیٹلی اندر پینٹریڈ کیا ہوگا بہت اندر دبی ہوئی ہوئی ہوگی دونوں لیئرز کے بیچ میں یا تھوڑی باہر نکلی ہوئی ہوئی ہوگی تو یہ جو پروٹینز پریزنٹ ہیں ان کو دو گروپ سے ڈوائیڈ کیا گیا ہے دو طرح کی پروٹینز پریزنٹ ہیں لپیڈ بائی لیئر میں یا پلازما میمبرین میں ایک ہے انٹیگریل پروٹینز یا ان کو انٹرنزک پروٹینز بھی کہتے ہیں اور دوسری ہیں پیریفرل پروٹینز ان کو ایکسٹرنزک پروٹینز بھی کہیں گے تو یہ انٹیگریل پروٹینز انٹرنزک پروٹینز ہیں کیسی پروٹینز ہیں these are class of پروٹینز in which پروٹینز are directly incorporated within lipid بائی لیئر یہ lipid بائی لیئر ہے اس کے درمیان میں یہ بیچ میں انکوپریٹ ہوئی ہے بیچ میں پریزنٹ ہے بالکل وہ جو لپیڈ بائی لیئر ہے اس لیئر کے بیچ میں پریزنٹ ہے تو اس پروٹینز کو ہم کیا بولیں گے انٹیگریل یا انٹرنزک پروٹینز کہیں گے کہ جو لپیڈ بائی لیئر کے اندر بلکل موجود ہے دبی ہوئی یہ جو پروٹینز ہیں یہ گیٹ یا دروازے کی طور پر کام کرتی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو تیلز ہیں یہ ساری ہائیڈرو فوبک ہیں واتر سے ڈرتی ہیں تو واتر سولیبل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیڈ کو تو کروس کر لیں گے لیکن آگے تیل سے گزر کر سیل کے اندر نہیں جا سکتی نہ سیل کے باہر آ سکتی ہیں تو ان کو دروازہ چاہیے خاص تو جو انٹیگریل پروٹینز انٹرنزک پروٹینز ہیں یہ خاص دروازہ ہے جہاں سے واتر سولیبل چیزیں یا وہ چیزیں تو اس میمبرین کو کروس کر کے ڈریک نہیں جا سکتی وہ گزر کر جاتی ہیں یہاں تو بھی باہر جائیں گے یا وہ سیل کے اندر آئیں گے اور پیریفرل پروٹینز کا ہے کلاس آف پروٹینز لوکیٹی آؤٹسائیڈ آف لپیڈ بائی لیر لپیڈ بائی لیر کے باہر جو پروٹینز پریزنٹ ہیں باہر کو نکلی ہوئی بلکل ان کو ایکسٹرنزک یا پیریفرل پروٹینز کہیں گے جو اندر بلکل لپیڈ بائی لیر میں پریزنٹ ہیں بلکل دوی ہوئی ان کو پیریفرل یا سوری انٹیگرل یا انٹرنزک کہیں گے اور جو باہر نکلی ہوئی ہیں ان کو ہم پیریفرل یا ایکسٹرنزک پروٹینز کہیں گے یہ جو پروٹینز ہیں باہر ایکسٹرنل انوارمنٹ کو بھی فیس کر سکتی ہیں اور یا سائٹو پلازم کو بھی فیس کر سکتی ہیں کہیں پہ بھی ہوں لیکن یہ لپیڈ بائی لیر سے باہر پریزنٹ ہیں اس کے علاوہ یہ پروٹینز ہیں لپو پروٹینز اور گلائکو پروٹینز سائٹ چینز کے طور پر بھی پریزنٹ ہیں مطلب کونجوگیڈ مولیکیول کے طور پر کاربو ہائیڈریٹ کے ساتھ مل کے یہ گلائکو پروٹینز بناتی ہیں اور گلائکو پروٹینز ساتھ مل کے یہ پروٹینز بناتی ہیں تو ان کی چینز پریزنٹ ہوتی ہیں پھر ہے فنکشنز آف پلازمہ میمبرین پلازمہ میمبرین کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے پروٹیکشن آف سیل یہ سیل کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے کیونکہ یہ باہر کی دیوار ہے اور وہ دیوار گھر کو ہر چیز سے بچا رہی ہے دوسرا ہے to regulate flow of solution and material in and out of the cell with certain limitations اچھا پلازمہ میمبرین چونکہ ایک دیوار یا دیوار کا کام کر رہی ہے یہ دیوار ہے اور یہ کچھ سبسٹینسز ہیں جو کہ اس کے باہر موجود ہیں کچھ لوگ سمجھے باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑے ہیں کہ ان کو اس گھر کے اندر جانا ہے لیکن پلازمہ میمبرین کیا کرے گی وہ دیکھے گی یا ان سب کو علاؤ نہیں کرے گی وہ دیکھے گی کہ ہمارے گھر کو کس کی ضرورت ہے یا کون گھر کا میمبر ہے اس کو اندر علاؤ کرے گی یہ بلو والوں کو اس نے علاؤ کر دیا اس نے بلیک والوں کو علاؤ کر دیا تو یہ بلیک والے یہاں پر آگے کروس کر کے لیکن ریڈ ضرورت نہیں ہے تو پلازمہ میمبرین اس کو علاؤ نہیں کرتی سیل کے اندر آنے کے لیے یہ صرف سیلیکٹیو چیزوں کو سیل کے اندر آنے دیتی ہے تو ہم تب ہی اس میمبرین کو پلازمہ میمبرین کو کیا بولتے ہیں سیلیکٹیو پرمییبل یا ڈیفرنشل پرمییبل میمبرین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف سیلیکٹیو چیزوں کو سیل کے اندر یا باہر جانے دیتی ہے ہر چیز کو اندر آنے اور باہر آنے جانے نہیں دیتی دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے اسی کو سیل کے اندر لاسکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر سیل کے اندر کسی چیز کو باہر جانا ہے اور یہ سیل کے لیے ضروری ہے تو اس کو جانے نہیں دے گی لیکن اگر سیل کے اندر کوئی ٹوکزک سبسٹینسز زہریلی چیزیں بن چکی ہیں جن کی سیل کو نیڈ نہیں ہیں یہ ان کو باہر بھیج دیتی ہے تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بکوز پلازما میمبرین ریگلیٹس فلوہ سولیشن اور مٹیریل اند آف آف دی سیل 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 لیمیٹیشنز that is why it is called سیلیکٹیو پرمیابل میمبرین اور یہ جو سیلیکٹیو پرمیابلیٹی ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے جس ٹائپ آف ٹرانسپورٹ اس نیسیسری ٹو مانٹین پی ایچ یہ ہیڈرزن آئین کی کنسینتریشن سیل کے باہر اور اندر مانٹین رکھتی ہے ایکسکریٹ ٹوکزک ویسٹ اور جو اندر خضرناک چیز بن جاتی ہے یا جس چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھرا ہے سیل کے اندر تو اس کا بھی ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتی ہے اب ہے ٹائپ آف ٹرانسپورٹ یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ کسے کہتے ہیں سبسٹنسز یا مٹیریلز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا اس کال ٹرانسپورٹ سیل کے اندر آرہی ہے یا سیل کے باہر جا رہی ہے اس کا ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہم ٹرانسپورٹ کہہ رہے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ہیں چیزیں اندر آرہی ہیں سیل کے پہلے ہم پیسیو اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک جو پیسیو ٹرانسپورٹ ہے کہ ایسی ٹرانسپورٹ ہے جس میں انرڈی نہیں چاہیے ہوتی سبسٹنسز آرام سے پاس کر چلے جاتے ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ میں انرڈی کی ضرورت نہیں میں اکثر جگہ پہ یہ ورڈ یوز ہوا ایکٹیو لی ایکٹیو جب یوز ہوگا انرڈی یوز ہو رہی ہے انرڈی لیوینگ اورگین چاہیے پلانٹ چاہیے انیمل چاہیے ہیومن کس فرم میں یوز ہوتی ہے ایٹی پی کی فرم میں ایڈین ٹرائی فوس فیٹ سے ہمیں انرڈی ملتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایسا پروسس ہے جس میں انرڈی یوز ہوتی ہے جبکہ پیسیو ٹرانسپورٹ میں انرڈی یوز نہیں ہوتی یہ پیسیو ٹرانسپورٹ ہے اس کی دو ٹائپ سے ایک ہے ڈیفیوزن دوسری ہے آس موسیس سب سے پہل ڈیفیوزن کی بات پھینکیں گے تو کوئی طاقت نہیں یوز کرتے بلکہ وہ چیز جو ہے وہ ارث کی طرف گریوٹیشن کی طرف جو ہے وہ موو کرتی ہے تو دیفیوزن میں کیا ہے یہ تو اس میں انرڈی یوز نہیں ہوئی نہ زیادہ محنت کرنی پڑی ہے دیفیوزن میں کیا ہوگا کہ یہ بیس میں پلازما میں میمبرین ہے یہ small مولیکیول ہیں دیفیوزن کی صرف small مولیکیول پلازما میمبرین کو کر سکتے ہیں اب وہ جو مولیکیول ہیں وہ باہر ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے باہر تعداد زیادہ ہے اور اندر ان کی تعداد کم ہے تو یہ مولیکیول کیا کریں جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے یہ یہ سے مووو کر اس جگہ جائیں گے جہاں ان کی تعداد کم ہے تو کیا ہے دیفیوزن it is موویمینت of small مولیکیول from their high concentration to the low concentration is called ڈیفیوزن مولیکیول مووو کر رہے ہیں جہاں یہ زیادہ ہیں تو اس جگہ جہاں ان کی تعداد کم ہے دیفیوزن کہتے ہیں اور دیفیوزن کی تھوز small گیس مولیکیول وہ ٹرانسپورٹ کر جاتے ہیں ایک 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 سیجن کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس دیفیوزن پیسیف ٹرانسپورٹ کے ٹائپ اس میں کوئی انرجی یوز نہیں ہو رہی پھر آسماس 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 زیادہ ہے ٹورز اس جگہ جہاں ان کی کنس پریشن کم ہے تو یہ پیسی ٹرانسپورٹ کی ٹائپ اس میں انرجی یوز نہیں ہو رہی پھر ٹائپ ٹائپ ٹرانسپورٹ ایک ٹرانسپورٹ میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ میں انرجی یوز ہو رہی ہے اگر آپ اسی بالل کو جو اپ جگہ پہلے ہی کم ہے پھر اس سے ان کو موف کروایا جا رہا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ انی کنس زیادہ ہے تو اس کے لئے ہمیں انرجی چاہیے ٹرانسپورٹ کیا ہے مویمنٹ آف مولیکیول سرم لو کنس ٹرانسپورٹ ٹو ہائر کنس ٹرانسپورٹ انرجی اس میں انرجی لگتی ہائی کنس ٹرانسپورٹ ایکٹیو بائی یوزن انرجی فرم لو ہائی کنس ٹرانسپورٹ ہائی جو چھوڑے بڑے مولیکیول ہیں وہ ان کی تھروں ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتے ان کے لئے الگ میکنیزم ہیں اگزوسائٹوس اور اینڈوسائٹوس اگزوسائٹوس اب اگزو کہتے ہیں آؤٹسائید باہر سائٹوس ورڈ اس یوز فور سیل تو مطلب سبسٹینس سیل سے باہر جائے گا اب یہ سبسٹینس سوڑے بڑے سیل سے باہر کیسے جائیں گے دیکھیں یہ سیل ہے اس چیز کو باہر جانا تو یہ میمبرین کے قریب جائے گا میمبرین کے اند میں جائے گا میمبرین کے جائیں گے اس کے اندر بہت سارے پارٹیکل پریزن سبسٹینس پریزن ہے یہ یہ جا کر میمبرین کے ساتھ فیوز ہے اور میمبرین ان کو باہر نکال دیا پروسیس آف میمبرین فیوجن مومن او مٹیرل آو ٹو سیل اس قول اگز سائٹوس جس میمبرین کے ساتھ مٹیرل ہے وہ آکر فیوز ہو جائیں اور میمبرین ان کو باہر نکال لے تو اس پروسیس کو اگزو سائٹوس کہتے ہیں اگزو ورد باہر کے لیے ہی یوز ہوتا ہے پھر انڈو سائٹوس انڈو ورد یوز ہوتا ہے انسائٹ انر کے لیے سائٹوس سیل کے لیے تو مطلب یہ موفمنٹ سبسٹنس انڈو سائٹوس ہو رہی ہے تو سیل کے اندر کو بڑا پارٹیکل کسی آئے گا یہ سیل ہے اس سبسٹنس کو آنا ہے یہ sell کے قریب آئے گا سیل mente اس طرح ہ deter جی جنت اندر جاتا جائے گا یہ حصہ اندر کی طرف ہوتا جائے گا اور اندر کی میمبرین کیا کرے گی اس پارٹیکل کو کمپلیٹلی سراؤنڈ کر لے گی سراؤنڈ کر کے پھر اس کو یہ سل کے اندر لے کر جائے گی اس پروسس کو انڈوسائیٹوس میں سل میمبرین کیا کرتی ہے اس مٹیرل کو کمپلیٹلی فولڈ کر لے گی سراؤنڈ کر کے فولڈنگ بنا کر اس کو اندر بھیج دیتی د copا جیسے پروسس کو انڈوسائیٹوس کے نہ دیکھتے ہیں انڈوسائیٹوس ٹیپ ثلاؤسس بھی اسیتی ہے اور یہ پہنسائیٹوس بھی ہو سکتی ہے ثلاؤسس سے zone %. atroc一起 . نفس یہ جائے گی ایڈ کرApp حught کر کچھ در مقابلی دیچ سولڈ جیسے ہم granddaughter sorting اس کا اندود کو imperieسے کے کچھ ڈ Barcelona ٹیوڈ رینا propagation کو سیل ایٹنگ پروسیس کہتے ہیں جیسے وائٹ بلڈ سیلز ہمارے باڈیز میں ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہماری باڈی کو پروڈکشن پروائیڈ کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی بیکٹیریا وائرس یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو اس سے ہماری باڈی کو بچائیں گے وائٹ بلڈ سیلز ان سے فائٹ کرتے ہیں تو فائٹ کیسے کریں گے یہ وائٹ بلڈ سیلز ہے اگر آم سیلز کی طرح اس کے باہر یہ سیلز یہ میمبرین پریزنٹ ہے یہ کوئی پارٹیکل ہے جو باہر سے آ گیا ہے تو وائٹ بلڈ سیلز اس کو ایٹ کریں گے اس کو اپنے اندر لکے جائیں گے میمبرین کی ثروب اور پھر اس کو انجسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ایٹ کر لیا نہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں سیلز ایٹنگ پروسیس وائٹ بلڈ سیلز پکٹ فورن باڈی باہر سے کوئی بھی باڈی آئی ہے کوئی بھی ڈیجیز چیز ہے اس کو بلڈ سے اٹھایا اور اس کو انجسٹ کر لیا پھر پینو سائٹوسیس کہتے ہیں جب سیلز کے اندر کوئی چیز لیکوڈ فارم میں کوئی فلیوڈ اگر زیادہ امانٹ میں سیلز کے ممبرین کے ثروب انٹر ہو تو اس کو پینو سائٹوسیس کہیں گے یہاں پہ وائزیکلز لکھا ہے وائزیکلز کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کا بیگ بنتا ہے اس بیگ میں جو ہے وہ فلیوڈ پریزنٹ ہے اور یہ بیگ انٹر ہوا اس طرح ممبرین جو ہے وہ فولد ہوتی ہے ممبرین کے اندر انٹر ہو جائے گا اور یہ فلیوڈ کہاں ہوگا سیل کے اندر اس پروسیس کو پینو سائٹوسیس کہتے ہیں چونکہ یہاں پہ لیکوڈ مٹیریل یا فلیوڈ کو سیل کے اندر لکھایا جا رہا ہے اس پروسیس کو سائل درنکنگ پروسیس کہتے ہیں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا فیگا سائٹوسیس schedule سال ایٹنگ پروسیس بیکوس لکھوڈ مٹیریل یا فلیوڈ او کفیوڈ ٹرینکنگ پروسیس تبکہ مینا پروسیس جبکہ پینو سائٹوسیس This is all about plasma membrane